موسیقی 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 مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئے سیلاب سے بیس لاکھ سے زائد گھر تباہ ہو گئے سڑکیں اور بجلی کی ترسیل کا نظام بھی متاثر ہوا وزیراعظم کا سیلاب متاثرین کے لیے رہائشی یونٹس کی تقریب سے خطاب اوورسیز پاکستانیوں سے سو سو گھر بنانے میں مدد کی اپیل کہا سیلاب متاثرین کے گھروں پر چودہ کروڑ روپے خرچ کیے صوبائی حکومتوں کی مدد قابل تحسین ہے این ڈی اے میں اور پی ڈی اے میں نے اچھا کام کیا وزیراعظم شہباز شریف نے دیرہ اسمائل خان اور ٹانک کے سیلاب متاثرین میں گھروں کی چابیاں تقسیم کی پاکستان کی معیشت کو دلدل میں پھسایا گیا سی پیک کو منجمت کیا چین کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا گیا مولانا فضل الرحمان کا ورخص کنونشن سے خطاب کہا ہم ملک کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائیں گے پاکستان کو اس خطے کا اہم ملک بنائیں گے پی جائے کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی کا دوسرا روز ایم این اے ملک کرامت ملک کرامت کھوکر کی قیادت میں لہور جوہر ٹاؤن سے ریلی کا آخاز ریلی شادی وال چوک سے ہوتی ہوئی واپجہ ٹاؤن میں اقتتام پذیر ہوگی پنجاب اور کیپی اسمبلیاں بیس دسمبر تک تحلیل کر دی جائیں گی تحریک انصاف کا اہم فیصلہ مسرد چیمہ کہتی ہیں خیال احمد کاسٹرو ایک ہفتے کیلئے وزیر بنے ہیں پرویز الہی نے محکمہ دینے کی بات کی تھی وزارت دینے کی بات نہیں کی گئی وزارت کا حلف نہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا پنجاب اور خیبر پکتن خواہ میں پی ٹائ امن قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے دونوں صوبوں کے عوام بھی ریلیف سے محروم ہیں وزیر اطلاع سے شرجیل میمن کی تنقید کہا معیشت کی تباہی کے ذمہ دار امران خان ہیں امران خان معیشت اور پاکستان کو ڈبونا چاہتے ہیں انہوں نے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا وزیر محنت سعید غنی کا سند اسمبلی میں اظہار خیال کہا امران خان کا پاکستان کی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی قابینہ کا اجلاس ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر مشاورت پیٹرولیم ایکسپوریشن لائسنس کی بہاری کا فیصلہ ہوگا سلاب کی تباکاریوں ضروریات پر جائزہ ریپورٹ پیش کی ہوگی آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا تیسرا مرحلہ میرپورٹ ڈیویزن کے تین ازلہ میں ووٹوں کی گنتی جاری آج نیوز کو انتخابات کے نتائج موصول ہونا شروع انتخابات کے نتائج زابطہ اخلاق کے مطابق نہ شروع ہوں گے سپریم کورٹ نے عرشت شریف قتل کی تحقیقات فوری شروع کرنے کا حکم دے دیا جی آئی ٹی سے ہر دو ہفتے بعد پیش رخت ریپورٹ طلب کر لی اسخود نوٹس کی سماعت میں چیف جسٹس نے رماغ دیئے کہ تحقیقات کا طریقہ کار جی آئی ٹی خود تیہ کرے گی کسی دباؤں میں آئے بغیر تفتیش کی جائے جی آئی ٹی کو کوئی رکاوٹ آئے تو عدالت سے رجوع کریں اسخود نوٹس کی سماعت جنوری کے پہلے ہفتے تک ملتوی وزیر اعظم شہباز شریف کے صحافزادے سلیمان شہباز چار سال بعد وطن واپسی کے لیے تیار سلیمان شہباز ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب پاکستان پہنچیں گے اسلامباد ہائی کوٹ نے نیب اور ایف آئے کو سلیمان شہباز کو وطن واپسی پر گرفتاری سے روک دیا سلیمان شہباز کو تیرہ دسمبر تک پیش ہونے کا حکم کہا حفاظتی زمانت کے لیے پٹیشنر کا ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ضروری ہے عدم حاضری میں حفاظتی زمانت منظور نہیں کی جا سکتی اسلامباد ہائی کوٹ نے توشہ خانہ ریفرنس پہ امران خان کی نائحلی سے متعلق کیس کا جلد فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا کیس حتمی دلائی کے لیے تیرہ دسمبر کو مقرر امران خان کے وکیل کی الیکشن کمیشن کو مزید کوئی ایکشن لینے سے روکنے کی استداء عثمان بزدار کے خلاف شراب لائسنس کیس میں بڑی پیش رہ نائب نے لائسنس اجرا کے انکوائری بند کرنے کے سفارش کر دی عدالت نے ڈی جی نائب کے جواب کی روشنی میں درخواست نمٹا دی نو منتخب آلہ عسکری قیادت کی خدمات کا اعتراف آرمی جیف جنرل آسم منیر اور چیئرمن جوائن چیف جنرل ساہر شمشات کو نشان انتیاز ملٹری سے نوازا گیا ایوان صدر میں آلہ سیاسی اور عسکری قیادت کی ملاقات قومی اور سلامتی سے متعلق صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا دہشتگردی کے خلاف پاکستان کو درپیش معاشی چیلنجز پر بھی گفتگو ہوئی صدر اور وزیراعظم نے افاج پاکستان کی پیشاورانہ صلاحیتوں کو سراحا سونے کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں دس گرام سونہ انیس سو انٹیس روپے اور طولہ بائیس سو پچاس روپے مہنگا ہو گیا فی طولہ بھاؤ ایک لاکھ چھ سٹھ ہزار چار سا روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا جوہر میں سولیڈ بیس سے انرجی پیدا کرنے کا فیصلہ وزیراعظم پرویز الہی نے منظوری دے دی کہتے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی معابنت کے لیے تیار ہیں اور کراچی میں کتابوں کا وین الاقوامی میلہ لگ گیا نمائش میں سترہ وین الاقوامی پبلشرز کے ساتھ بڑی تعداد میں مقامی پبلشرز کی بھی شرکت موسیقی